السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ہر سال کی طرح عرص پاک اولیو مکان شریف بلیش شریف میں انعقاد ہوتا ہے جو پہلے انیس مئی کو ہوتا تھا لیکن رمضان و مبارک کی وجہ سے انیس اپریل کو انعقاد ہوتا ہے لیکن اس سال پوری تقریباً تیاریاں مکمل تھی تو یہ کرونا جیسی بیماری وائرس وبا کی وجہ سے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں تو بانی ارس صاحب زادہ پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب مکان شریفی تشریف فرما ہے ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اس بار انیس اپریل کو جو ہونے والا ارس ہے اس کے حوالے سے کیا سوچا ہے کیونکہ ملکی حالات جو ہیں وہ آپ کے پیشے نظر ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی شاہ صاحب آپ نے اس حوالے سے کیا سوچا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بزم سیف کی وساطت سے میں اپنے مریدین اور اپنے عقیدت مندوں اپنے پیاروں اپنے چاہنے والوں کو السلام علیکم بیش کرتا ہوں اور یہ میں اپنے احباب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور جن پیاری بیٹیوں کی شادی ہیں ان تک یہ پیغام بھیجنا چاہ رہا ہوں کہ اس سال عرصے پاک کی تقریبات جو انیس سپریل کو ہر سال کئی سالوں سے مرقد ہو رہی تھی اور میرے تیس بیٹیوں کی شادیاں ہوتی تھی وہ تقریب جو ہے فلحال ملکی حالات کے پیشے نظر موطل کی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ماتمہ جو ہم تحفے پیش کرتے ہیں ان کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں باقی انتظامات جاری اور ساری ہیں انشاءاللہ نئی تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا آپ سے استعداہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے وسط عطا فرمائے اور میرے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے کرونا کی وبا سے یا ہر وبا سے اللہ رب العزت عالم اسلام کو میرے پیارے وطن کو محفوظ رکھے اور ہماری تقریبات کے لئے ہماری مدد فرمائے آمین بجاہن نبی القریم جی ناظرین جیسا کہ شاہ صاحب سے ہم نے بات کی تو یقیناً انشاءاللہ کوئی بات نہیں یہ جو ہے وبا میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور انشاءاللہ جلدہ جلد جیسے یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی اس کی نئی ڈیڑھ بھی آپ تک پہنچ جائے گی اور پوری آبوطاب کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اُرسِ پاک حولیہ مقان شریف بلے شریف میں انعقاد ہوگا جیسا کہ سبھی اب آپ کو معلوم ہے ہر سال کی طرح تیس بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں وہی محفوظ پاک ہوتی ہیں وہیں الحمدللہ نکاح پڑے جاتے ہیں وہیں جو ہوتا ہے لنگر دیا جاتا ہے وہیں براتیں وہی جہیز وہی ساری رخصتی تو انشاءاللہ جلد ہی یہ روحانی مناظر دیکھنے کو ملیں گے تو امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کو اس پیغام کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں گے تاکہ یہ پیغام لوگوں تک دور دور تک پہنچ سکے جو شاہ صاحب کے ساتھ شامل ہوتے ہیں بلخصوص محفل میں شامل ہوتے ہیں یا کسی حوالے سے دامن فرماتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ